کیا یہ انوکھی ماں بن رہی ہے؟ پاکستانی خومبرو ادکارہ سارا خان کو دورانے حمل تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر تنقید کا سامنا شو بیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سارا خان اور فلک شبیر پاکستان شو بیز کی پسندیدہ جوڑیوں میں سے ایک ہیں حالی میں دونوں کی شادی کو ایک سال مکمل ہوا ہے ادکارہ سارا خان اور گلوکار فلک شبیر گزشتہ برس لوگ ڈاؤن میں شادی کے بندن میں بندے تھے انہوں نے اور گلوکار فلک شبیر نے چودہ جولائی کو منگنی کا اعلان کیا تھا اور اگلے ہی دن دونوں کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا تھا وہ جولائی کے مہینے میں ہی شادی کے بندن میں بند گئے تھے گلوکار فلک شبیر اور ادکارہ سارا خان کی اچانک شادی سے کئی لوگ حیران تھے روہ برس جون میں سارا خان اور فلک شبیر نے تصدیق کی تھی کہ وہ جلد ہی والدین بننے والے ہیں ادھکارہ سارا خان نے سماجی رابطے کی سائٹ انسٹرگرام پر ننے مہمان کی آمد کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ فلک اور میری زندگی میں بہت جلد ان ننہ مہمان آنے والا ہے بس آپ سب لوگ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس سے قبل ادھکارہ کی ایک انسٹرگرام سٹوری وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے ایک حاملہ خاتون اور ان کے شوہر کی گرافکس تصویر شیئر کی تھی اور لکھا تھا کہ یہی تعلقات کی خوبصورتی ہے سارا خان اور فلک شبیر دونوں سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں اور زندگی کے ہر پر مسارت لمحے کو اپنے مدہوں سے لازمی شیئر کرتے ہیں جسے ان کے فانس بھی خوبصورتے ہیں مگر بعض اوقات ان دونوں کو شدید تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے حالی میں سارا خان کو نئی تصویریں شیئر کرنے پر سوشل میڈیا ٹرولنگ کا سامنا ہے ادھکارہ سارا خان نے اپنے انسٹرگرام اکاون پر خوبصورت تصویر شیئر کی جس میں وہ اپنے بلیک رفل ٹاپ میں ملبوس ہیں ان تصویروں میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور ان میں ان کا حمل بھی نمائی ہے سارا خان کا یہ انداز سوشل میڈیا سارفین کو بلکل نہیں بھایا اور ان کو کھری کھری سنا دی سارفین نے سارا خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شرم و حیاء کی تلقین کی ایک سارف نے کہا کہ مجھے لگتا تھا سارا میں شرم و حیاء ہے مگر یہ بھی ویسے ہی نکلی کسی نے کہا کہ یہ کیسے اپنے پرگننسی شو آف کرتی ہے حد ہے یار جاہل لوگ ایک سارف نے اعتراض کرتے ہوئے لکھا کہ پیٹ کو پکڑنا ضروری ہے کیا کسی نے مشورہ دیا کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ کی بات مان لو اور پردہ کر لو کسی نے یاد دہانی کرائی جس میں حیاء نہیں وہ کچھ بھی کرے سارفین نے کہا کہ ان لوگوں کے نرالے بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک سارف نے غصے سے کہا کہ یہ انوکھی ماں بن رہی ہے جب بات چھپاتے ہیں یہ پیٹ نکال کر دکھا رہی ہے ایک سارف کے مطابق ابھی سب کو دکھا رہی ہے پر جب بچہ ہوگا تو اسے چھپائے گی یہ پہلا موقع نہیں جب سارا خان اور فلک شبیر کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی ان کی شادی کی سالگیرہ کے موقع پر لوگوں کو ان کے لمحہ بہ لمحہ تصویر شیئر کرنا ایک آنکھ نہیں بایا کیونکہ شادی سے لے کر آج تک فلک شبیر سارا خان کو روزانہ پھول دیتے ہیں اور ان خوبصورت لمحات کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کرتے ہیں ابتدا میں تو فلک شبیر کی سارا خان کے لیے محبت کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سراہا گیا اور لوگ دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئے لیکن اب دونوں کا اپنی ذاتی زندگی کے ہر لمحے کو سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانا برا لگنے لگا ہے شادی کی پہلی سالگیرہ کے موقع پر انہوں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں فلک شبیر حسب عادت سارا خان کو گلاب کا پھول دیتے ہوئے انہیں شادی کی سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہیں اور پس منظر میں بارش ہو رہی ہے پھر فلک شبیر سارا کو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے ایک سال قبل آج ہی کے دن ہماری رخصتی کے وقت کیا ہوا تھا سارا خان اپنی شادی کے دن کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہماری رخصتی پر بھی آج کی طرح بارش ہو رہی تھی لیکن دونوں کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا سارفین کو کچھ خاص پسند نہیں آئی اور لوگوں نے انہیں دکھاوا کرنے والی جوڑی قرار دے دیا ایک سارف نے کہا کہ ایک سال قبل سارا اور فلک کی محبت بہت خوبصورت لگتی تھی لیکن ان دونوں کی جانب سے گزشتہ ایک برہ سے مسلسل سوشل میڈیا پر محبت کا دکھاوا کرنے سے اب وہ تنگ آ چکے ہیں سارفین نے اس ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب شوہر بیوی کا حد سے زیادہ خیال رکھے اسے روز پھول دے تو بیوی بھی ایک وقت کے بعد تنگ آ جاتی ہے ہر چیز میں ایک توازن ہونا چاہیے اس کے علاوہ اپنے گھر آنے والے نئے مہمان کے حوالے سے بھی سٹار جوڑی کافی پرجوش ہے اور اس حوالے سے بھی ہر ایکٹیویٹی سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہے کچھ عرصہ پہلے بھی ادکارہ کے شوہر فلک شبیر ویڈیو بناتے ہوئے جب سوال کرتے ہیں کہ یہ کپڑے کس کے لیے خرید رہی ہو تو سارا خان ہنس پڑتی ہیں اس پر سارفین کا کہنا ہے کہ ادکارہ یہ کپڑے اپنے آنے والے بچے کے لیے خرید رہی ہیں اپنے آنے والے بچے کے بارے میں ادکارہ سارا خان کا کہنا ہے کہ وہ جڑوا بچوں کی خواہش مند ہیں اور یہ خواہش ان میں شادی سے پہلے سے موجود ہے سارا کا کہنا تھا کہ فلک میرا اب بہت خیال رکھتے ہیں ہر وقت میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں کھانے پینے کے لیے کیونکہ مجھے کھانے پینے کا بہت شوق ہے اور انہیں مجھے کھلانے کا ادکارہ کا مزید کہنا تھا کہ شادی سے پہلے سے میری خواہش جڑوا بچوں کی ہے لیکن اولاد اللہ کی دین ہیں جب بھی ہو چاہے پھر لڑکی یا لڑکا بس دعا ہے کہ صحت مند ہو پہلے بچے کے نام سے متعلق ادکارہ کا کہنا تھا کہ فلک اور میں مل کر نام رکھیں گے مزید کہا کہ میری بہنیں زیادہ ہیں اس لئے مجھے لڑکیاں بہت پسند ہیں حال ہی میں سارا خان کا ایک اور ڈراما رکھ سے بسمل اختتام پذیر ہوا ہے جس میں وہ عمران شرف کے ساتھ مرکزی کردار ادا کرتی نظر آئیں اور اب ان کا نیا ڈراما لاپتہ آنئر ہے اس ڈرامے کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے سارا خان نے بتایا کہ جب انہیں حال ہی میں نشر ہونے والے ڈرامے لاپتہ میں ایک کام کی پیش کش ہوئی تب وہ حمل تھیں ڈرامے میں سارا خان نے بیڈمنٹن کھلاری کا کردار ادا کیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے کردار کا نام فلک ہے جو کہ ان کے شہر کا اصلی نام بھی ہے اس حوالے سے سارا خان نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں جب ڈرامے کا سکرپٹ دیا گیا اور انہوں نے اپنے کردار کا نام فلک پڑھا تو حیران رہ گئیں کیونکہ یہ نام ان کے شہر کا تھا ادھکارہ نے ہستے ہوئے بتایا کہ جہاں وہ اپنے نام کا کردار فلک سن کر تاجب کا شکار ہوئیں وہیں وہ اسے کردار کو نبھانے کے لیے پرجوش بھی تھی انہوں نے واضح طور پر تو نہیں بتایا کہ انہوں نے حمل کے دوران ہی ڈرامے کی شوٹنگ کی لیکن انہوں نے بتایا کہ معاہدہ کرتے وقت انہیں معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہیں ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ معروف جوڑی کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش کب تک متوقع ہے لیکن خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روہ برس کے اختتام تک ان کے ہان ننے مہمان کی آمد ہوگی